اسلام علیکم میں ہوں منیزے جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین اگر آپ کا کوئی اپنا گم ہو جائے تو سوچئے آپ پر کیا بیٹے گی اس پرس کے آغاز ہی میں چار پاکستانی یکتم غائب ہو گئے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چاروں افراد بائیں بازو کی سیاست پر یقین رکھتے تھے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھاتے تھے اور ریاستی پالسیوں پر سوال کھڑے کرتے تھے ان کو زمین نکل گئے یا آسمان کھا گیا تاحال کچھ معلوم نہیں میسنگ پرسنز انکوائری کمیشن کی تازہ رپورٹ کے مطابق سال دوہزار سولہ گمشدگیوں کے حوالے سے سب سے سنگین سال رہا دوہزار سولہ میں سات سو اٹھائیس افراد کی گمشدگی سب سے زیادہ ہے اور اب تک ایک ہزار دو سو انیس افراد لا پتا ہیں ہمیں سوشل میڈیا سے شکایت ملتی ہے کہ مین سٹریم میڈیا ان معاملات پر بات نہیں کرتا تو آئیے جانتے ہیں کہ ان گمشدگیوں کے حوالے سے ہماری سرکار کیا کر رہی ہے لیکن پہلے روا ماغ گمشدہ ہونے والے چار افراد کے حوالے سے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ میں بھی کافر تو بھی کافر پھولوں کی خوشپو بھی کافر لفظوں کا جادو بھی کافر یہ بھی کافر وہ بھی کافر فیض بھی اور منٹو بھی کافر چار روز میں چار بلوگرز لا پتا بائے بازو اور آزاد خیال بلوگرز وقاز گرائیہ اور آسم سعید چار جنوری سے لا پتا ہے فاطمہ جنہ یونیورسٹی کے پروفیسر سلمان حیدر چھے جنوری سے گمشدہ ہیں جبکہ احمد رضا نصیر سات جنوری سے غائب ہیں وزارت داخلہ نے صرف سلمان حیدر کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے جبکہ باقی تینوں بلوگرز پر تحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا سلمان حیدر اسلام آباد کے نواہی علاقے کو رنگ سے لا پتا ہوئے ہیں اور اپنی گمشدگی سے قبل انہوں نے اپنی ایلیا کو ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع دی کہ وہ کسی کام سے جا رہے ہیں اور ان کی گاڑی اسلام آباد ایکسپرس وے پر کھڑی ہے سلمان حیدر بلوشتان میں ہونے والی گمشدگیوں کے حوالے سے کڑی تنقید کرتے رہے ہیں سلمان حیدر کے بھائی فراز حیدر کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی کو مبینہ طور پر خفیہ اداروں نے اپنی تحویل میں لیا ہے نامور صحافی اور تجزیہ کار رزا رومی کا کہنا ہے کہ پہلے ریاست نے ٹی وی میڈیا کو کنٹرول کیا اب سوشل میڈیا کو کرنا چاہتی ہے دوسری جانب سیکیورٹی ذرائع نے ان گمشدیوں سے کسی بھی قسم کے تعلق کو مسترد کر دیا ہے پولیو کے مرس کا شکار ایک اور بلوگر احمد رزا نصیر شیخ اپورا سے لا پتا ہوئے احمد وقاز گورایا اپنے کزن آسم سعید سمیت لہور سے لا پتا ہوئے ہیں غیر سرکاری تنظیم بائٹس فر آل سے جوڑے شہزاد احمد کا کہنا ہے کہ تمام گمشدہ بلوگرز پر نہ کوئی الزام ہے اور نہ ہی ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے ان کی مسلسل گمشدگی ان کے خاندان کے لیے نہایت تشویش کا باعث ہے بلوگرز کی گمشدگی کو لے کر پیپلز پارٹی بھی میدان میں آگئی ہے بلاول بھٹو نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر لا پتا بلوگرز کی بازیابی ممکن بنائے ناظرین اس وقت سٹوڈیوز کندرم آئے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کے سینیٹر جعوید عباسی صاحب آپ سینیٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون انصاف کے چیمین بھی ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زاہد حسین صاحب آپ کسی بھی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں تجینگار ہیں اکثر آپ کے کولم ڈون اخبار میں چھاپے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ربینہ خالد صاحبہ سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور آپ کی پارٹی نے آج ہی ایک طریقے سے ایک بل تو نہیں کہہ سکتے مگر نوٹیفکیشن جو ہے کالنگ اٹینشن نوٹس آپ لوگوں نے کیا ہے کہ جو بھی لوگ مسنگ ہیں گمشدہ ہیں ان کے بارے میں حکومت کوئی نہ کوئی جواب دے اگر آپ سب کی اجازت ہو تو جو سلمان حیدر کے بھائی ہیں زیشان حیدر وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر ان سے ایک سوال ہم کر لیں زیشان یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ سلمان حیدر صاحب کو اس لیے اٹھایا گیا چونکہ وہ ایک خاص سوچ رکھتے تھے یا بائیں بازو کی سیاست کرتے تھے کیا یہ وجہ تھی یا ان کو کوئی اور قسم کی تریٹس آ رہی تھی کیا وجہ ہے آپ کے ذہن میں کوئی خدشہ دیکھیں منیزے ایک تو یہ کہ بنیادی طور پر بات نہیں ہے کہ سلمان کو کسی قسم کی کوئی تریٹس آ رہی تھی سلمان ایک خاصا انٹروورٹ آدمی تھا تو میں یہ اس حوالے سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ سکتا ہے انہیں شیئر نہ کیا ہو لیکن ان کی فیملی میں بھی اس طریقے سے میجیٹ فیملی میں بے گم ان کی نہیں جانتی ہیں ایسی کسی تریٹس کے بارے میں جہاں تک بات ہے کہ انہیں کس نے وہ کیا ہے تو بطور سا میں جنرلسٹ اس باتے بلیف کرتا ہوں کہ بنیائی طور پر ہمیں اس وقت تک کسی کے بارے میں بھی انگلی اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے جب تک ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسی اطلاع جسے مصدقہ کہہ سکیں وہ نہ موجود ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ بنیادی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے اس حوالے سے جو سمجھ میں آ رہا ہے جس بارے میں ذرائع سے کہا جا رہا ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ چیزیں اسی طرح بشارہ کر رہی ہیں لیکن جسے یہ گئی ہے کہ میں واضح طور پر کہوں یا میں الزام لگاؤں تو میں الزام تراشی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کسی طرح کی کوئی انفرمیشن ہے نہیں آپ ابھی کچھ کہنا نہیں چاہ رہے اور کس قسم کی کوپریشن حکومت آپ کے ساتھ کر رہی ہے دیکھئے جہاں تک کوپریشن کی بات ہے تو جس حد تک ممکن ہے میں بھی کہوں گا اسلامباد پولیس کی جانب سے جس قسم کی کوپریشن میرے ساتھ کی گئی ہے جس قسم کی فیسیلیٹیٹ انہوں نے مجھے کیا ہے اسلامباد مدد پر ایک صاحب ہی ہوتے ہوئے ہم ہمیشہ پولیس کو تنکل کا نشانہ بناتے ہیں لیکن اس کے انہوں نے ہم سے جتنا ایک تعاون جس حد تک کیا لیکن ایک تعاون کے باوجود ایک چیز ضرور ہے دیر کمین شورٹ آف گیونگ اس اینی کنکریٹ ایویڈنس کی اب خبر خبر یہ ضرور امید بہت ہے امید ہے آج ہی انٹیوری منسٹری سے بھی ایک دیریکٹر صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے امید بہت ہے انہوں نے امید دلائی ہے کہ یہ جلد ہوگا اور ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ بھی ہے کہ مزیر داخل صاحب نے کہا ہے کہ 48 سنٹے کے اندر کر لیا جائے گا ہو جائے گا اس قسم کی باتیں بہت ہیں یہ امید ہی ہے اچھا امید ہی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ دونوں کی جانے با ہوں کیونکہ سینیٹ کے اندر کی معاملہ اٹھایا گیا ہے زہد صاحب میں آپ کی جانے با ہوں گی چونکہ اس طرح بہت سارے آپ کو یاد ہوگا کہ صحافیوں کو بھی اٹھایا جاتا تھا اب چار بلوگرز کو اس طرح پچھلے دو ہفتے کے اندر اٹھا لینا آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں چونکہ ذرائع جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو جن جو لوگ اٹھا رہے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہی ہے دیکھیں یہ بات صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے یہ جو ہے وہ چاروں لوگوں کو میں خیال یہ ہے کہ جس نے اٹھایا وہ ایک ہی لوگ ہیں اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس قیم کے واقعات ہوتے رہیں پاکستان میں کوئی پہلے بھی ہم دیکھتے تھے کہ اس قسم کے جو واقعات ہوئے ہیں خاص طور پر بلشتان میں پیپل کے حوالے سے تو وہ اس کا لگتا یہ ہے کہ اب پنجاب میں بھی اس قسم کے واقعات زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں مجھے خود بہت ساری معلومات نہیں ہیں کہ کس نے اٹھایا لیکن ایک بات اشارہ جو دیتی ہیں وہ یہی ہے کہ ایک سسٹیمیٹک انداز میں ان کو اٹھایا گیا ہے ایک مقصد کے تحت اٹھایا گیا ہے اور اس میں جو ہے اس قسم کے جو واقعات جو ہم نے پہلے بھی دیکھے تو اس میں انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس قسم کے کام کرتی رہی ہے اب مسئلہ یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہم کہتے ہیں جمہوری ملک ہے تو اس میں ایک قانون کی حکمرانی ہے تو جب قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ایک لحاظ سے انتہائی سیاہ دھبے ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ اگر آپ کسی شخص کو بھی اس طرح سے اٹھا لیتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے آپ کو خود بھی اعتماد نہیں ہے کہ آپ نے جو قانون بنایا ہے کہ اس کو اطلاق کیا جائے اور اس کے یہ دیکھیں یہ کسی ملک کے لیے جو ہے ایک کسی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ آپ کو کسی شخص کو بغیر الزام کے بغیر کسی جو ہے جرم کے آپ کو اس طرح سے اٹھانا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی اس سے زیادہ جو ہے ایک لحاظ سے نفی اور پچھنی ہو سکتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ستلاق وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس لیے بھی اٹھایا گیا ہے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی قسم کی ہیٹ سپیچ کی تھی جو جو سائبر کرائم بل نیا نکلا ہے اس کی شک کو پور کرنے کے لیے ان کو اٹھایا گیا ہے لیکن بات یہ کہ اگر فرض کی ہے کسی قانون کی خلاورزی کی ہے تو اس کو قانون کے تحت پھر آپ اس پہ جو ہے الزام لگائیں چاہے وہ قانون غلط ہے یا صحیح ہے اگر فرض کیجئے کہ سائبر کرائم کے تحت انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے لیے جو ہے ایک عدالتیں وہاں موجود ہیں یہاں پہ قانون موجود ہے تو آپ ان کو لے کریں دوسری ایک اور بات بھی ہیٹ سپیچ کی بات کرتے ہیں کہ اس کو اٹھایا گیا میں پچھلے پچھلے دو ایک چار چار ہفتوں سے جو میں نے دیکھی ہے جو رائٹ ونگ کے جو ایک مذہبی اناثر کی طرف سے جو تقاریر کی جا رہی ہیں اور باقعدہ اس کو اس کو جو ہے بلاغ میں ڈالا جا رہا ہے بلاغ میں باقعدہ اور اس سے زیادہ بتر ہیٹ سپیچ میں نے زندگی میں کبھی سنائی نہیں ہے ایک مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے باقعدہ جو قتل کے لیے جو ہے وہ اکسائے جا رہا ہے لوگوں کو اس پہ کسی نے کوئی کاروائی کی ہے جی اکلے عام تقاریر ہو رہی ہیں مساجد کے اندر ہاں یہ ایک ڈسکرمنیشن کے تحت امتیازی صلوق کے تحت ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور اسلام بعد سے کسی کو اس طرح اٹھا لینا اور اس کے جو رشکدار ہیں اس کو ڈھونٹے پھرے وہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے یہ کہاں کا انصاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلے تو مجھے جیتنے بھی مغوی ہیں ان کی فیملیاں سے پوری مدردی ہے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آج کتنی مشکل سے گزرے ہوں گی ان کے اوپر جو قیامت ہوگی ان کے والدین کے اوپر ان کے بیوی بچوں کے اوپر ان کے بہن بھائیوں کے اوپر یہ تو اس کا اندازہ بہت مشکل ہے کرنا کہ جن کے اس طرح کے فیملی کے لوگ چلیجیں جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون لے کے کیا یہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن یہ پرسپشن بہت ساری ہیں اور یہاں ہمارے ہاں ایک روایت بھی ہے کہ ہمارے طرح کی باتیں کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بندے گئے ہیں لیکن یہ ابھی ڈیٹرمنٹ کرنا ہوگا کہ کون لے کے گیا ہے سائیبر کرائم کی بات یہاں ویسے آگئی ہے وہ تو سٹیٹ کے جو انسٹیٹوشن ہیں جو ادار ہیں ان میں سے کوئی کرتا اس کو چاہیت ہے کہ وہ ریسٹ کرتے ہیں مجھے سٹیٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں ان کا ریمان لیتے یہ ایسا بالکل نہیں ہے ایسا کسی صورت میں نہیں ہے نہیں حکومت اس معاملے پر انوال ہوئے ہیں حکومت خود جون رہی ہے حکومت ابھی آپ نے زیشان ہیدر کی بات ہمیں سنائی ہے ہمیں پروفیسر سلمان ہیدر کی فیملی اور ان سے بڑی یہ مدردی ہے مگر سر اگر اگر ہم مان لیں کہ اس کے اندر کوئی بھی انوالو نہیں ہے تو جو لوگ ان کو اٹھانے آ رہے ہیں کم از کم وہ بہروپیے تو ہوں گے اس لیے چونکہ جن گاڑیوں کے اندر وہ آ رہے ہیں یا جو یونیفارم انہوں نے پینے ہوئے ہیں وہ تو ہمارے ہمارے سٹیٹ کے انسٹیوشنز کی یونیفارم انہوں نے پینے ہوئے ہیں ریاست میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان کے اندر یہ کوئی چوتھا واقعہ نہیں ہے یہ پچھلے آپ اگر اس کی آپ دیکھ لیں اب جب تک ان کو ان کے ساتھ رسائی نہیں ملتی جب تک ان کا پتہ نہیں چلتا جب تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہم جو بھی بات کریں گے وہ پریویچور ہوگی کیونکہ ہمیں سب کی ہمارا کنسارن ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی کوئی خوش خبری سنیں گے آج سینٹ میں بڑھا اس کا ڈسکشن ہوا ہے کارل چیرمنٹ سینٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں آکار ساری ڈیٹیل بھی بتائی جائے حکومت بتانے کے لئے تیار ہے یہ ایمپریشن کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے کہ حکومت کا کوئی آدمی اس معاملے میں کسی صورت حکومت ساری بھی آپ نے زیجان کو سنیا ہے کہ حکومت لگی ہوئی ہے اور ساری پوزیشن بھی ساری دنیا اس میں لگی ہوئی ہے ان سے پوچھ لیتے چونکہ آپ کے جب آپ کا بھی دور تھا تو تب بھی کافی میسنگ پرسنز کا کیس اٹھایا جاتا تھا اس کے اندر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں بے بس نظر آتی ہے چاہے وہ آپ کی حکومت ہو چاہے ان کی حکومت ہو اس کی کیا وجہ ہے جی دیکھیں منظر بات ہی ہے کہ جس طرح آج ہم نے اس کو مسئلے کو اٹھایا کیونکہ سیٹریڈیس سنڈے تھا بیچ میں تو پہلا جو ورکنگ دے تھا اور کچھ قسمتی سے سیشن بھی سٹارٹ ہو گیا سینٹ کا تو آج ہمارے چہمین سینٹ نے پابند کیا ہے منسٹر آف سٹیٹ اور منسٹر آف فیڈرین منسٹر فور انٹیریر کو کہ کل آکے وہ اس کا کوئی نہ کوئی ایکسلانیشن دیں تو لیٹس ویٹ ٹل ٹومورو کہ وہاں سے کیا اس کے بارے میں بات ہوتی ہے اور بتائی جاتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ بالکل میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ اگر ہیٹ سپیچی کرائٹیریا ہے کسی کو اٹھانے کا اور بالکل ہم اس فیور میں ہے کہ ہیٹ سپیچ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے پابندی ہونی چاہیے لیکن جو کھلے عام ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں یا تو پھر کرائٹیریا آپ رکھیں سب کے لیے ہم تو جلسے جلوسوں میں ان کی باتیں سن رہے ہیں کیا صرف سوشل میڈیا ہی ایک ایسا میڈیا میں جس پہ آپ پکڑ لیں اگلے کو جو دن رات یہ جو آ رہی ہے باتشیت باہر آ رہی ہے اور کھلے عام وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے ایک تو پریکٹیکلی آن فیلڈ بھی ہے آن فیلڈ بھی ہے یہ تو بیچارے جو لکھنے والے تھے یہ تو صرف بلوک کی حد تک تھے ان کی کوئی ایسے ایکٹیویٹی نہیں تھی لائک بلوک کے ذریعے صرف آپ لوگوں کے انگیش کر سکتے ہیں لیکن یہ تو فیزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں یہ جلسے جلوسوں میں انوالو ہیں وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو آپ کا دل چاہے آپ کھڑے ہو کر کہہ دیں کسی کو بھی للکار دیں کسی کو بھی واجب القتل کہہ دیں کسی کو بھی فتوہ کسی کے بارے میں آپ کروا دیں تو یہ جو ہے یہ چیزیں دس سیس ٹو سٹاپ دیکن میں مینسٹری میڈیا کے اوپر بھی کچھ ایسے کلدن تنظیموں کے لوگ ہیں جن کو لیا جاتا ہے میں نام نہیں دینا جاتی مگر وہاں پہ تو یہ جس کسی نے کیا ہے یہ جس کسی نے بھی کیا ہے چاہے ہمارے کسی ادارے نہیں کیا ہے یا کوئی اور اس محل تو انہوں نے جو اپنا ابجیکٹیو تھا وہ انہوں نے اچیف کر لیا ہے میں آپ کو بزاتے خود اپنا اگزامپل دیتی ہوں خوف پھیل گیا ہے میری بچے ہیں یانگ لڑکے ہیں انیس بیس سال ان کی عمر ہے اور لکھتے ہیں اور ہم ہمیشہ بچوں کو یہی آج تک تعلیم دیتے آئے تھے کہ آپ نے سچ لکھنا ہے آج منہ سے آئے کود نوٹ میٹ آئیز آف ماہ سان میں نے اپنے بیٹے کو بلاگی کہا کہ بیٹا بی کیر فول میری بات امید آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ میں نے اسے وہ جس طرح سے مجھے دیکھ رہا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جتنی چرمند لیکن میں بہت بھی بولڈ ہو جاؤں بہت بھی شو کروں کہ میں بڑی بہادر ہوں لیکن میں ایک ماں بھی ہوں اور ایک ماں ہوتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں سارے کہ اولاد اپنے اپنی جان پر تو بندہ رسک لے لگتا ہے لیکن اولاد کو آپ ارنا تکلیف میں دیکھ سکتے اور ارنا تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن آج میں نے یہ کہتے ہوئے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو تو ضرور کہا لیکن میرے دل میں یہ بھی سوچا کہ جو جنہوں نے اچیف کرنا تھا وہ انہوں نے آج اچیف کر لیا ہے کیونکہ مجھے آج اپنے بچے کو بلا گیا کہنا پڑا کہ بیٹا بی کیر فول زائد صاحب ڈیو اگری دیکھیں بات یہ تو بالکل ایک ریاست میں جس کو کہتا ہوں کہ ریاست کی ایک جبر کی بات آ رہی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ law اگر آپ کہتے ہیں قانون کی کسی نے خلاف کر دیکھیں تو کیا سیلیکٹیو قانون کا اطلاق ہوتا ہے اس ملک کے اندر اس کی بات کر رہی ہیں جو جو میں نے پچھلے جو سلمان تاثیر کی جو ہے وہ اس میں انیورسری پہ آپ مجھے بتائیے لاہور میں کھلے عام جو تقاریر ہوئی ہیں اور وہ سب کسہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں بلوکس کے میں نام لے سکتا ہوں جس میں میں نے بلوکس میں وہ دیکھی ہیں سارے کے ساری جس میں سوائے نفرت پھیلانے کے اور سوائے تشدد پہ اکسانے کے کچھ بھی نہیں تھا آپ مجھے بتائیے وہ مولوی حضرات وہ سارے لوگ جو ہیں وہ کھلے عام آج بھی وہی تقاریر کرتے پھر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اس پوری چیز کا مقصد کیا ہے اگر آپ فرض کیجئے کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے آزادی ایک جو بھی آپ کو آزادی ہے اپنے ایکسپریشن کی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے جو باتیں بلوکس میں آتی ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو قانون سے کوئی وہ نہیں ہے واسطہی نہیں ہے وہ صرف اپنا ایک میسیج پہنچانا چاہتے ہیں خوف پھیلانا چاہتے ہیں میسیج بھی ایک خاص ایک لحاظ سے لوگوں کوئی خیالات کے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں خوف پھیلانا چاہتے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ ملک کو کس طرف لے آنا چاہتے ہیں اس وقت مجھے کوئی خطرہ کس چیز سے آپ کو انتہا پسندی کسے ہے اور وہ انتہا پسند جو ہیں وہ تو کھلے عام گھوم رہے ہیں وہ تو کھلے عام تقاری کر رہے ہیں وہ کھلے عام ان کے بلوک چل رہے ہیں ان کے خلاف کبھی کوئی کاروائی ابھی تک نہیں ہو رہی تو اس کا کیا مقصد ہوا یہ جی مجھے ایک وقفہ لینا ہے مگر آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے کہ یہاں پہ جو انتہا پسند ہے ان کو تو کھلی چھوٹ ہے مگر ایک فضاء خوف کی بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن چاہتے ہیں یا ایکسٹریمزم کے خلاف بات کرتے ہیں اور یقینا ہم دعا گو ہیں کہ یہ سارے لوگ مل جائیں نہیں تو جو ایک میسج گیا ہے وہ یقینا ایک بہت نیگٹیو میسج گیا ہے وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آج سیاسی اور اسکری قیادت نے فوجی عدالتوں کی بحالی پر اتفاق کیا کہ فوجی عدالتوں کی مدت تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے تیہ کی جائے گی اور حکومت نے اس سلسلے میں آئینی ترمیم کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے اور اس ترمیم کو پاس کرانے کے لیے تمام جماعتوں کی حمایت حاصل کی جائے گی اور دوسری طرف سینٹ کے جو چیئرمن ہے میاں رضا ربانی صاحب انہوں نے وزیر دفاع سے پوچھا ہے کہ سینٹ کو ریٹائر جنرل راہیل شریف کی جو اسلامی فوج اتحاد کی سربراہی کی تائناتی کے حوالے سے خبریں ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور سینٹ چیئرمن نے خواجہ عاصف سے پوچھا کہ کیا جنرل ریٹائر راہیل شریف نے حکومت سے کوئی اجازت لی اور کیا انہیں کوئی نو سی جاری کیا گیا ہے یا نہیں تو جاوید صاحب آپ بتائیے کہ کیا آپ کی حکومت نے راہیل شریف صاحب کو کوئی نو سی جاری کیا تھا کہ آپ سعودی الائنس جو ہے اس کا حصہ بن جائیں اس کے سربراہ ہو جائیں دیکھیں ابھی میری نالج میں تو یہ کوئی نو سی والی بات تہہ نہیں ہے لیکن ایک دو دنوں میں شاید انہوں نے جواب دینا ہے تو جب وہ ڈیٹیل جواب دیں گے خواجہ سبتون کو پتا چل جائے گا ابھی چونکہ یہ کوئی ایسی بات ہے یہ تب میں اس سوالوں کے جواب دے سکوں کہ انہوں نے ایکسپٹ کر لی ہو یہ ساری باتیں ابھی تک پائی بلائن میں ابھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ جب تک ان کی یہ پوزشن نہیں آتی جب تک کنفرمیشن نہیں ہوتا جب تک یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ پوزشن ایکسپٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی اس وقت تک یہ ڈسکشن ذرا ہر لی ہے یہ بہت زیادہ شروع ہے مگر صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا نا کہ راہیل شریف صاحب جو ہیں وہ عموماً جا کے سعودی الائمز کے سربراہ بننے جا رہے ہیں تو ان سے ان سے یہ باتیں جو ہے نکلے خبریں گھومیں خود تو نہیں ہم من بھڑ کہانیاں تو نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا ہاں اگر ایسا ایسا ہوا تو اپنے انسٹیٹوشن سے ضرور پوچھ کے انہوں نے کیا ہوگا لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا شاید فیوچر میں ہوگا میں کہتا ہوں کہ ابھی ایک بات انہوں نے کہی ابھی ہوئی نہیں ہے جب تو وہ ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے ان کو سربراہ بننا چاہیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا ٹو ارلی ابھی اس پر بات کرنے کی کبلاس وقت ہے مگر آپ اس کے پر کوئی تو اپنینین رکھتے ہوگی میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ یہ بڑا سنسٹیو معاملہ ہے یہ پاکستان آرمی کو موت یہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر اگر انہوں نے کرنا ہوا تو ضرور اس پر کوئی رائے دیں گے لیکن ابھی یہ معاملہ چونکہ ابھی سنٹر ربینہ صاحبہ آپ اس کے پر کوئی رائے دیں گے جی بالکل دوں گی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہا ہے اور ہے کہ جو بھی چیز ہو امینمنٹ ہو یا کوئی چینج ہو یا کوئی لو ہو جب تک کوئی ڈیبیٹ نہ ہو جائے پوری طریقی سے پارلمنٹ کے اندر اسی وجہ سے ہم نے اورڈننسز جو ریسنٹلی الائے ہیں ان کی بھی ہم نے مخالفت کی ہے کیونکہ ایک پارلمنٹ کے ہوتے ہوئے اور ایک ایلیکٹڈ ڈیموکراتک پارلمنٹ کے ہوتے ہوئے اورڈننس لانا کوئی اورڈننس آپ امرجنسی کے طور پر لاتے ہیں تو آج بھی ان کا ایک اورڈننس ایکسپیکٹڈ تھا لیکن اس کو بھی ہم آج اس کو روکنے کی کوشش کریں گے جو کل آپ کے سامنے آگا سینٹ کے سامنے ہم مطلب اورڈننس کے خلاف اس کے کانٹنٹ کے خلاف نہیں ہے لیکن the way it is being bulldozed اس کے خلاف ہیں تو دیکھیں یہ اس سے related ہیں ساری چیزیں معذرت میں آپ چاہوں گی تھوڑا سے زیادہ میں ٹائم آپ کا لے رہی ہوں لیکن بات یہ کہ جس طرح سے جو یہ سائبر کرائیم بل کا لاؤ تھا اب اس کے سمرات جو ہیں وہ آپ کو ملنے شروع ہو جائیں اس کے سورت میں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ اس پہ تحفظات رکھتی تھی اور ہمارے چیئرمن بلاول صاحب کی خواہش تھی کہ ہم اس کو آوٹ رائٹ ریجیکٹ کریں لیکن پھر ہم نے سوچا کہ ہم جتنی بہتر اس میں لاؤ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم میجوریٹی میں نہیں ہیں پارلیمنٹ کے انتر تو اگر ہم اس کو ریجیکٹ کر بھی دیتے تو ایک ہمارا موقف آ جاتا ہے اس کیس کے اندر چونکہ آپ کے جو سینٹ چیئرمن ہیں وہ آپ کی پارٹی کے ہیں تو آپ نے اب انہوں نے کہا ہے کہ جی نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ کیا لیا گیا یا نہیں لیا گیا اس کے اوپر تو آپ لوگوں نے ایک سوال یا نشان اٹھایا ہے تو آپ کی پارٹی کا کوئی نہ کوئی خدشہ تو ہوگا پارٹی کا تو جی بلکل خدشہ ہے اور اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہوں اس پارلیمنٹ میں آئیں اس میں سامنے بتائے جائیں اس کے سامنے ایکسپلین کیا جائے جس نے آپ نے ملیٹری کوٹس کے ایکسٹینشن کی بات کی اس کو بھی ڈیبیٹ ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے حدہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے مشاورت کے ساتھ مشاورت ایک بات کی بات ہے پہلے ڈیبیٹ ہونی چاہیے ڈیبیٹ ہی ہونی چاہیے what's the hurry مطلب ہم اس کو پوری طریقے سے جانچ کے کہ ہم نے کیا اس کے جو نیگیٹیف سمرات ہمیں ملے ہیں یا positive ہمیں کچھ ملا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے balance کو دیکھ کے اس کے کیا وہ counter productive تو نہیں تھی یہ میں سب ایک مفروضے کی باتیں کر رہی ہوں یہ ساری چیزیں کیونکہ collective wisdom بھی ایک کوئی چیز ہوتی ہے اور house دونوں مل کے جب ایک ڈیبیٹ کریں گے collective wisdom تو ہم نے دیکھی اس کے اندر بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں military courts کے اوپر اور animals بھی تنقید کرتے ہیں یہاں پہ زائد اس کے ساتھ بیٹھے ہیں منظم میں کر دوں گی کہ دیکھیں آج سے دو سال پہلے اگر ہم چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کہ اس میں تربیمائی وہ حالات کچھ اور تھے ایک بہت اندھوناک واقعہ اس ملک میں ہوا تھا اور اس کی حالانکہ اپنے ہمارے جو principles تھے ہماری ideology تھی اس کے خلاف جا کے ہم نے جو ہے اس کو support کیا لیکن اب چونکہ دو سال کا عرصہ بھی گزر گیا ہے اور ہمیں بیٹھ کے پھر سے ایک دفعہ اس کو ہر زاویہ سے دیکھ کر پھر decide کرنا چاہیے میرا تو اپنا یہ موقف ہے اور ہماری party کبھی آئی زاہد صاحب دیکھیں ایک جو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خواجہ حاصل صاحب نے جو بیان کیا تھا وہ بہت ہی ایک لحاظ سے irresponsible statement تھا کہ یا تو ان کو وہ پوری detail دینی چاہیے تھی یا عادی بات کر کے ختم نہیں کرنی چاہیے جی اس کی وجہ سے خاصا ایک confusion پھیلا ایک تو پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے appointment جو ہے وہ ایک آدمی نہیں اپنے فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ اس کو یہ نوکری کرنا یہ نوکری کی سوال نہیں ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا فیصلہ حکومت کو کرنا ہے تھا اور کرنا ہے اور جو جس کا میں خال اندیا جو ہے وہ خواجہ حاصل صاحب میں دیا تھا کہ اگر ہوگا تو پرائم minister کی جو ہے approvals ہوگا یہ انہوں نے خالی ایک ہنڈ دی تھی اور کہا تھا کہ اس کے انو سی کی بات یہ نہیں ہوتی ہے انو سی کی یہ تو حکومت کی policy ہے ہونی چاہیے اس مسئلے پہ دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں پہ جو ہے کوئی آپ نے اندرونی ملک کسی کو نوکری دینی ہے تو اس کو انو سی لیتے ہیں یہ بات نہیں ہے یہ ایک آپ کی آپ کی فارن policy کا ایک حصہ بن کے آتی ہے اگر فرض کیجئے کہ پاکستان کے ایک فارمر چیف آف آرمی سٹاف سعودی لیڈ جو ہے کوالیشن کا اگر قیادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایک فرض کی نہیں ہوتی ہے بات یہ پھر حکومت پاکستان کی اپنی policy کا بھی اس میں انوالمنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جو بات کی تھی اس میں یہ تھا کہ ہم نے طے کیا تھا کہ پاکستان کسی صورت میں بھی جو ملیس میں کشیدگی کا ایک حصہ نہیں بنے گی اور یمن میں ہم نہیں گئے یمن میں ہم نہیں گئے دوسری بات یہ تھی کہ دیکھیں ہمائے حکومت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس حکومت کا کہ ہر چیز کو بہت ہی مبہم رکھتی ہے اب ابحام قائم رکھتی ہے جب انہوں نے جب آپ کو یاد ہوگا جب دسمبر دوہزار پنڈرہ میں اچانک سعودی عربیہ سے یہ اعلان ہوا کہ جو ہے یہ اس کسی کے فوج پہلے تو یہ وزارت خارجہ کی طرف سے بیان آتا ہے کہ ہم سے جو ہے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا ہم ابھی دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس کا کہیں سے ایک مبہم سا بیان آتا ہے کہ ہم اس کا حصہ ہے بالکل اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں یہ خود ایک متنازہ چیز ہے یہ ابھی تک کوئی جو ٹوچیس ملکوں کی جو لسٹ آئی تھی تو اس میں اکثریت کا یہ تھا کہ ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا تھا ایک سال کرسہ ہو چکے ابھی تک خد و خال بھی نظر نہیں آتے لیکن دوسری بات یہ کہ بہت صاف ہے کہ یہ آرمی جو ہے یہ کہنے کو تو ٹیررزم کے خلاف ہے لیکن یہ خود ایک ڈیوائیڈ جو آج کل میڈلیس میں ہمیں نظر آ رہا ہے سیکٹیرین بنیاد پہ اس کے اس کی جو ہے تقویت پہنچتی اس قسم کی جو ہے فاج اگر ایک ایک الائنس بنتا ہے تو کیا ہم اس الائنس کا حصہ بنیں گے اور جب آپ کا آرمی بہت امپورٹن سوال ہے فورمر آرمی چیف اس کا ہیڈ بنتا ہے تو یہ تو حکومت کا جو ہے آتی ہے پالیسی کا حصہ بن کے آتی ہے کوئی فرد اپنے طور پہ ایک خاص طور پہ ایک سابق آرمی چیف اپنے طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ جو ہے باہر کسی فوج کی یا ایک الائنس کی جو ہے وہ قیادت کرے جا کے بہت اہم آپ نے بات کی ہے اور میں آپ سے آپ کا رسپونس چاہوں گی اور تفصیلاً چاہوں گی اس لئے میں چاہتی ہوں کہ میں ایک بریک لے لوں اور بریک کے بعد ان سارے موضوعات کے پر بات ہوگی چونکہ بہت سارے تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ریٹائر جنرل راہیل شریف سعودی لیڈ الائنس کا سربراہ بنتے ہیں تو یہاں پہ فرکہ ورانہ جو ایک طریقے سے وائلنس ہے اس کو ہوا مل سکتی ہے اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک سینیٹر باسی صاحب اگر ہم مفروضوں پہ بات نہ کریں چلیں جنرل راہیل شریف جو سعودی لیڈ الائنس میں جا کے تائناتی کا ایک امید انہوں نے لگائی ہوئی ہے یا ان کو ایک آفر آئے گی اس پہ اگر بات نہ کریں اور ملیٹری کوٹس کے پر اگر ہم آ جائیں تو ملیٹری کوٹس کی بہالی کے اوپر بھی آپ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ مشاورت چاہیں گے مگر ربینہ صاحبہ کہتی ہے کہ اس کے اندر جو ان کے منفی اثرات رہے ہیں اس کے پر بھی بات ہوگی تو منفی اثرات کے اندر یہ بھی ہے کہ پانچ جو لوگ گمشدہ تھے چونکہ گمشدگیوں کے امید انہوں نے بات کی وہ ملیٹری کوٹس کے اندر ان کو کنوکشن ہوئی تو پھر وہ پانچ افراد تو گمشدہ تھے تو پھر سمجھ میں آ گیا نا وہ کہاں آ کے فسے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو کیا آپ اس کو will this be a factor when you decide کہ اس کو پھر سے بہال کرنے میں بڑا مختصر سا جواب دے دوں پہلے سے ہمارے ربینہ صاحبہ نے بھی اور جاہد صاحب نے بات کی دیکھیں یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یمن کا معاملہ ہوا سب لوگوں نے پاکستان میں کہنا کہتے ہیں کہ اچھو قومت نے تو اپنی فوجیں بھیج دی ہیں جی ان کا تو دو بر گیٹ پہنچ گئے ہیں جی یہ تو ہمیں خود پتہ ہے جی فلانے کام نے کنفرم ہوا پھر وقت آیا کہ یہ پارلیمنٹ میں معاملہ گیا جوئنٹ سیشن ہوا جوئنٹ سیشن میں پوری ڈسکشن ہوئی اس کے بعد ایک بڑی اچھی ریزولیشن ڈرافٹ کی گئی وہ کسی کی بسند اور نابسند کے لیے نہیں تھی تمام پارلیمانی لیڈر جو پارلیمان کے در تھے وہ بیٹھے انہیں ڈرافٹ کی ہم سب نے اس کو پاس کیا اور پھر قوم کو بتا چلا کہ جتنے مفروضیں قائم کیے گئے تھے وہ غلط تھے کہ لوگ اس ساتھ تک ہے میرے پروگرام میں لوگوں نے بیٹھ کے میرے ساتھ کہا کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو فوجیں وہاں لینڈ کر گئی ہیں مگر دیکھیں میں اس بات ہے نہیں آپ میرا سوال پورا سا ابھی بھی میں سے صرف اس لیے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ مفروض ہے اس لیے کہ ابھی معاملہ بہت تغلی ہے کوئی اچھ پہ فیصلہ ہوا نہیں ہے جب فیصلہ ہوگا یہ کوئی یہ ایسا فیصلہ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ چھپ کے ہم نے کرا دیا اور انہیں جا کے چارل لیا ابھی ایسا کوئی نہیں ہوا جہاں ملٹری کورٹ کی بات ہوئی ہے کہ ان کو ٹینئور ختم ہو گیا تھا آج دوبارہ جو ہے اس معاملے کو کہا گیا ہے کہ تمام پارلیمانی جو جماعت ہیں جو پارلیمان کے اندر ہیں ان کو سب سے مشورہ کریں گے ان کو بلائیں گے اور میرا خیال ہے کہ کل سپیکر سب نے نشنل اسمبلی میں جو پارلیمان کی جماعتیں ان کو کل ان کی میٹنگ بھی بلا لیا ہے ان کی پارلیمانی جنگوں کی اگر ساری جماعتیں جو بیٹھیں ہیں جب یہ فوجی عدالتیں بنائی گئے تھی تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو پارلیمان کے اندر تھی اور پارلیمان کے بعد ان سب کو ماضی ہم سب کو معلوم ہے سینیٹر صاحب میں جانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کا کس وقت اپنین کیا ہے رائے کیا ہے ملٹری کورٹس کو لے گی دلائے یہی ہے کہ اب یہ ڈسکشن شروع ہوگی ہے ساری سیاسی پارلیمانی جب آتے کل بیٹھیں گی وہ بیٹھ کے کل کوئی فیصلہ کریں گی کل کرتی ہیں تین دنہ بات کرتی اور اگر ایسا معاملہ ہوا میں تو یہ معاملہ نیشنل اسمبلی اور سینیٹر میں آئے گا جس طرح ربینا خالد صاحبہ نے کہا ہے اس میں ڈسکشن ہوگی کہ اس کے اچھائی کیا تھی یہ رہنی چاہیے نہیں رہنی چاہیے اس بڑی ڈسکشن کے بعد اگر پارلیمان سے فیصلہ کر ل دیتا ہے کہ ہم اس پر اکسٹینشن دیتے ہیں تو پارلیمان کو رائٹ ہے جو بھی فیصلہ کر لے اور پارلیمان کہا دے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا صرف حکومت نہیں کرے گی اپنی رائے کہ آپ سینیٹر ہیں اور لائن جسٹر تینگ کمیٹی کے آپ میمبر بھی ہے مگر آپ اپنی رائے نہیں دے پارلیمان آئے گا پارلیمان کا سامنے آئے گی جو فیصلہ پارلیمان کرے گا بیٹھ گی اس پر انشاءاللہ ہم بھی ساتھ کریں گے جتنے بھی کانٹروورشل سبجکٹس ہیں یہ لوگ پارلیمان کے جا کے پیچھے چھپ گئے ہیں نہیں پارلیمان ہمیں اپنی رائے نہیں دے رہے یہ امینڈمنٹ کوئی کار نہیں سکتا یہ زائر صاحب جانتے ہیں کہ یہ اگر اس کو اسٹینٹ کرنا ہوا تو یہ نشکل اسمبلی اور سینٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہو سکتی ایک تھوڑی سی بات کری جنہوں نے کہا نا پہلے دو بریگیٹ کی خبر آگئی تھی لیکن یہ جو یہ جو ہے وہ کسی اخبار میں افواہ نہیں آئی تھی یہ ساری کے ساری دنیا میں جو خبر جنرل آہل شریف کی شائع ہوئی ہے وہ ڈیفنس منسٹر کے حوالے سے ہوئی ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کیوں چیز نہیں ہوئی ہے یا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو اس پہ قبل آس بقت بات ہوئی ہے دوسری بات ہے بہت صاف طرح سے انہوں نے بات کی تھی کہ حکومت کی مشاورت سے ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ پرائیم منسٹر کی مشاورت کے ساتھ خیر اس کو چھوڑے اب مسئلہ دیکھیں یہ اس کی اس کی ملیٹری کورٹس کی بات ہے دیکھیں ملیٹری کورٹس کو پیچھلی رفعہ سب نے جو ایکسپٹ اس لیے کیا تھا کہ ایک لحاظ سے اس ٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی صورت میں اور اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت کے دو سال کا ایک سنسٹ جو ہے آپ کو کلاوس تھا اس میں کہ دو سال کے سنسٹ کلاوس میں آپ جو ہے اپنے جیوڈیشل ریفارم کریں گے یہ جو آپ کے انٹی ٹیزم کورٹس ہیں اس کو فال کریں گے لیکن دو سال کے عرصے میں ایک چیز بھی اس پہ نہیں ہوئی ہے چاہے وہ اس کو مرکزی حکومت کی اگر خرابی کہلیں سبائی حکومت کی خرابی کہلیں لیکن اس چیز کو بھی جو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا اور اصل بات یہی آتی ہے کہ جہاں بالکل صحیح بات ہے کہ ملیٹری کورٹ مسائل کا حل نہیں ہے اور جو ہے اس کے ساتھ اب جو ہے یہ خود جو اب بیٹھیں گے جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے اچھی بات ہے کہ مشاورت کے بعد ہی ہو سکتی ہے اور مشاورت کے بغیر ہو بھی نہیں سکتی ہے کیونکہ یہ ملیٹری کورٹس بنی تھی ایک کانسٹویشنل امینڈمنٹ کے نتیجے میں اور اب صرف اگر فرس کیجئے کوئی ان کو فیصلہ کرنا ہوگا تو صرف سینسیٹ کلاوس کو جو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہی ہو سکتا ہے اس کے بغیر اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن وہی بات آتی ہے کہ ہم جو ہے ہر چیز کو چھپتی ہے یہ بات صحیح ہے آپ کے کہ ہم فیصلے کرنے کے ہمارے پر کوئی استعداد نہیں ہے اور ہم جو فیصلے بھی کرتے ہیں جو پہلے بھی جو ہے یہ نائشنل ایکشن پلان بھی بناتا وہ بھی جو ہے وہ ساری پارٹیاں بیٹھ کے جنرل رائی شریف کو ایک طرف بیٹھا ہے بہتا اور آپ پھر اس کے ساتھ فیصلے بھی کر رہے تھے مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ صد آپ اپنے بھی اپنے بھی گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم جو ہیں اگر فرس کیجئے سیویلین جو ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو پھر سیویلین انسٹویشنز کو مضبوط بھی تو کریں آپ اس کو بغیر مضبوط کیے ہوئے آپ نہیں سپریمیسی کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر کوئی خدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں نہ کسی چیز پر فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر باقی تمام چیزیں سیکنڈری رہی آتی ہیں کہ ہر دفعہ جو آپ کو کسی مجبوری کے سہارہ لے لیں گے یا کسی دباؤ کا سہارہ لے لیں گے اور پھر آپ وہی کرتے رہیں گے جو کرتے ہیں کیوں ربینہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں ایک طریقے سے مشکل وقت میں تو یہ ہیں اور مشکل پوزیشنز میں تو یہ ہیں آپ کی حکومت بھی اس مشکل وقت سے گزری ہے مگر آپ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوں فورن پولیسی کو لے کے اور کھل کے بات کریں کہ ہماری حکومت کی کیا پولیسی ہے فورن پولیسی کے حوالے سے سعودی لیڈ الائنس کے حوالے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوگی چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن بھی کئی جگہوں پہ ڈنڈی مار جاتی ہے اور جمہوری جب بات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ہے اپوزیشن اپنی پارٹی کے حوالے سے تو میں بات کروں کہ جب بھی کہیں جمہوری جہاں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور باقی رہ گئی یہ سنسٹ کلاوز کی بات تو میرا خیال میں آپ محوظ کو آگے پیچھے کرنے کا ٹائم شاید گزر چکا ہے لیگلی سپیکنگ شاید میں غلط کہہ رہی ہوں یا ٹھیک لیکن میرا اپنا جو لیگل مائنڈ آوی سمجھتا ہے کہ تو اس کے لیے آپ کو ایک نئی امنمنٹ کرنی پڑی کیونکہ وہ ٹائم آلیڈی ختم ہو چکا ہے وہ کام ٹائم جو تھا تو باقی جو ہے ڈیبیٹ ڈیبیٹ کا انتظار ہے عباسی صاحب آپ سے آخری بات پوچھنا چاہوں گی چونکہ بہت ساری جو خاندان ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے یہ شو اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے جتنے بھی لوگ گمشدہ ہیں وہ مل جائیں اس سال تو چار لوگ گمشدہ ہوئے ہیں اس کے اندر حکومت مصپت قدم کیا اٹھا سکتی ہے اور آپ چونکہ سٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ ہیں آپ کس قسم کی یقین دھیانی کرا سکتے ہیں کہ کم از کم ان لوگوں کو کم بازیاب تو کرا لیا جائے گا لیکن اس میں تو کوئی کسر نہیں اٹھائی جائے گی اور حکومت پوری طرح لگی ہوئی ہے اور آج میرا خیال ہے کہ کہا بھی ہے مٹیوری منسٹر صاحب نے کال وہ ہاؤس میں بھی آ کے کہیں گے کہ ہم پورے وسائل استعمال کر رہے ہیں جو ہماری انفرمیشن اس پر جا رہے ہیں کہ ان بندوں کو پوری طور پر جتنا جلدی ہو سکوئے ان کی بازیابی ہونی چاہیے ان کو اپنے خاندانوں سے ملانا چاہیے جس مصیبت و ترگنی سے وہ گزر ہیں اس کا اندازہ وہ ہی خاندان کر سکتے ہیں میں کہ ہر فول لیکن یہ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کہ ایسا نظام ایسی چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں یہ میں نہیں کہہتا کہ پہلے ہیں یہاں ملک کے وزیراعظم کا بیٹا چلا گیا ہے مقصر آپ ایک اور آپ ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے سے نتی کریں یہ کچھ اور ہے میرے پروگرام کا وقت